بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طالبہ میرا نام ریاض صاحب بطافی ہے میں آپ کا مردو کا نیچر ہوں آج کا ہمارا سبق ہے لبو اور کالی جس کے مصنف مرزا عدیب ہیں مرزا عدیب کا اصلی نام دلاور علی ہے آج سبقہ خلاصہ اور اقتباس کی تشریح کے حوالے سے بات کریں گے عزیز طالبہ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ سبق ایک ڈراما ہے اور اس کا خلاصہ لکھتے وقت ہم اس کو مقالماتی انداز میں لکھنے کی وجہ پیراگراف کی صورت میں لکھیں گے کیونکہ خلاصہ مختصر ہوتا ہے اور اس کو پیراگراف کی صورت میں ہی لکھا جاتا ہے نہ کہ مقالماتی انداز نہیں میں نے چند ایک پوائن یہاں پہ بورڈ پہ لکھے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آسکیں آپ خلاصہ کس طرح لکھیں کسی بھی سبق کا جو خلاصہ ہوتا ہے وہ اسی سبق کا ایک تہائی ہوتا ہے یعنی ون تھرڈ اگر تین پیج کا سبق ہے تو ایک پیج کا خلاصہ امتحانی نکتے نگاہ سے ڈیل اور دو صفحے کا خلاصہ مناسب خلاصہ سمجھا لیتا ہے آئیے ذراہاں اس کے اہنم حصوں کی طرف آتے ہیں جن کا خلاصہ جب تر ذکر کریں گے اور جن کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے صداد تجمل حسین کی اوٹھی اور نشاط کا ایک کمرہ بابا کے ذریعے افتر کو بلانا تجمل اپنے نوکر بابا کے ذریعے افتر کو بلاتا ہے وہ کہتا ہے کہ افتر کو بلا کر لاؤں جب افتر تجمل کے پاس آتا ہے تو ان کے درمیان ہونے والی جو گفتگو ہیں اثر بے ہو اس سبق کا مہور اور مرکز ہے اور اس کو ضروری استعظم کرنا ہے تجمل اور مصبع افتر کے درمیان ہونے والی گفتگو تجمل کا افتر کو بتانا کہ تمہاری تصمیر کو ججو نے اول انعام کا مستحق قرار دیا ہے افتر بے نیازے دکھاتا ہے تجمل حیران ہوتا ہے افتر اسے بتاتا ہے کہ میں سباہ باہ نیک چکا ہوں وہ کہتا ہے میں نے لوگ کو بیجا ہوا ہے اور اس دوران گفتگو کے دوران افتر کا تجمل کو نیازی کے بارے میں بتانا ہے اور ساتھ یہ بھی بتانا کہ آج جو تصمیر اول انعام کی مستحق قرار پائی ہے وہ اس کی نہیں ہے بلکہ نیازی کی ہے اور تجمل یہ سن کر غصے میں آتا ہے تجمل غصے میں آ جاتا ہے دونوں کے درمیان ترس کلامی ہوتی ہے گفتگو چھتی ہے اتنے میں روح آیا ہے جو تجمل کا پرائیل ایک سیکٹری ہے جو بتاتا ہے کہ نیازی نے خود پوشی کر لی ہے وہ یہ بتاتا ہے افتر کو کہ اس کے دوست نیازی نے خود پوشی کر لی ہے اور اس کے ساتھ ہی افتر تجمل کو اس کا ذمہ دار کر آ دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہیں کانون کچھ نہ کہے لیکن تم انسانیت کی نظروں میں کہتے لو تم نے ایک فنکار کو نہیں بلکہ اس کے فن کو بھی مان دیا مجھے امید ہے کہ جب ہم ان اہم کوئنٹس کو آپس میں ملائیں گے تو ایک بہندرین کلاسہ تیار ہو جائے گا آج پر ہمارا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے اقتباس کی تشریح عزیز تنبہ کسی بھی اقتباس کو حل کرتے ہوئی یہ بات ذہن نشین رہے کہ اس کے پانچ نمبر ہے پانچ اور پانچ نمبر کے اقتباس کے تین حصے ہیں اس کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے جب ہم کریں گے تو اس کے ہمیں نمبر ملیں گے سب سے پہلے تو اقتباس کو حل کرتے ہوئے اس کو ہم یہاں میں ڈارٹیٹ فارم میں لکھیں گے دو تین شروع کے الفاظ لے کے پھر اسی لائن کے آخر میں دو تین الفاظ لے کے گے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ منتہم کو اور دیکھنے والے کو یہ پتہ چلے کہ ہم کون سے اقتباس کی تشریح کر رہے ہیں اس کا پہلا حصہ بہت اہم حوالہ اندر سبق و انوان مصنف کا نام یہ دو چیزیں ہیں یہ دو نوچیزوں کا ایک نمبر ہے اور نمبر کس طرح ہے ہاف سبق و انوان ہاف مصنف کا نام اس کے علاوہ بھی اچھا تاثر دینے کے لئے آپ اس کے بیچے لکھ سکتے ہیں اس چیز کے نمبر نہیں ہے لیکن تاثر اچھا جاتا ہے منتہم کو کہ صرف اندصر کے اعتباس سے یہ سبق ڈراما ہے اسی طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سبق یہ جو لیا دیا ہے سبق اس کا جو مارکز ہے وہ کس کتاب سے یہ سبق اخص کیا گیا ہے ہمارا دوسرا حصہ ہے وہ ہے خط اشدہ الفاظ کے معنی اس کے دو نمبر ہیں اور چار الفاظ معنی ہوتے ہیں ہر الفاظ کے معنی کا آدھا نمبر ہوتا ہے اسی طرح چار الفاظ معنی کے دو نمبر میں نے پیج نمبر سکسٹی کا لاست پیراغراف کا انتخاب کیا کہ تم دنیا سے الگ تلگ رہ کر مصوری کرتے ہیں الگ تلگ لینا ہوگا مصوری تصویریں بنانا تمہیں معلوم نہیں کہ لوگ اس قسم کے واقعے پر کیا کچھ کیا کچھ کرتے ہیں سب کہنے کے ایک غریب اور قلاش مصور کو جھونپڑی میں سے نکال کر لائیا قلاش بھوکا غریب بہتی غریب دکھاوے کے لئے اور پھر اسے واپس دیکھ دیا کیا یہ میری تحویر نہیں ہے تحویر بے عزتی اس کے بعد اس اقتباس کی تشریح کی طرف جب ہوں آئیں گے تو ہم شروع میں لکھیں گے کہ یہ اقتباس مصنف ملتہ حدیم کے سبب اللہ وہ اور قلاش سے دیا گیا ہے اور اس اقتباس میں مصنف نے تجمل اور اختر کے بارے میں ہونے والی قفتگو کا ذکر کیا ہے جب اختر تجمل سے یہ بات کرتا ہے کہ یہ سارے معاملات میرے اور میرے ہیں ذاتی معاملات ہیں لوگوں کو اس سے کوئی واسطہ نہیں تجمل کو غصہ آتا ہے وہ غصے میں کہتا ہے کہ دیکھو تم اس سے پہلے کیا تھے اب کیا ہو یہ جو تمہاری ترقی ہے یہ جو تمہاری شورت ہے یہ سب میری وجہ سے ہے اور اس کے بعد مصنف اقتباس کی طرف آئیں گے اور اس کو لکھیں گے کسی بھی اقتباس کی تشریح اس کے تین گناہ ہوتی ہے لیکن یاد رہے کہ اقتباس تک ہی محدود رہیں گے اس سبق تک ہی محدود رہیں گے اپنی طرف سے اس میں کوئی اضافہ نہیں کریں گے ہاں سبق کے حوالے سے اگر کوئی ایسی بات کوئی ایسا شید یا کوئی ایسی داستان یا کہانی کا چھوٹا سا مختصر سا حوالہ ہے تو اس کو اس کے اقتباس کی تشریح میں لکھ سکتے ہیں اس طرف مجھے یقین ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اس کے علاوہ بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ فون پر اور ورسائی پر اس سے رامتہ کر سکتے ہیں اسلام علیکم ورحمتہ